اندر ہم نے پڑھا تھا نیوکلیس اون کے اندر پڑھا تھا ڈی ای نے اور ہسٹون اور پھر ڈی ای نے کے فنکشنل پارٹ کو جین کا نام دیا تھا کچھ یاد آ رہا ہے جیس بھی تو یہ پارٹ چونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ایک لیکچر پورا اس پر ہوا تھا تو اس لیے اس کو تو میں ڈسکس نہیں کروں گا تو میں ڈائریکلی ڈسکشن سٹارٹ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ نیوکلک ایسڈ کیا ہے اچھا بائی لوجیکل مولیکل جنہوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے ان کو یاد ہونا چاہیے کہ بائی لوجیکل مولیکل پڑھاتے میں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری بھوڈی میں جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے ان کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں کاربو ہیڈیٹ ہے لپیڈ ہے پروٹین ہے اور ایک اور کیٹیگری ہے نیوکلک ایسڈ جس کے بارے میں میں نے ہمیشہ مینشن کیا ہے کہ اس کے اوپر الگ چپٹر ہے یہ وہ ٹائم آ گیا جہاں آپ اس کے بارے میں پڑھنے گئے سوال ہے کہ نیوکلک ایسڈ ہوتے کیا ہیں تو بھائی نام پہ غور کر لیں ذرا نیوکلک ایسڈ کیا ہیں یہ وہ ایسڈک کمپاؤنڈ ہیں جو نیوکلیس میں بنتے ہیں دیکھو نیوکلیس زیادہ کچھ بناتا نہیں ہے سمجھے بھائی یہ وہ ایسڈک کمپاؤنڈ ہیں جو نیوکلیس میں بنتے ہیں یہ وہ ارگینک ارگینک ایسڈک پولیمرز پولیمرز کا مطلب بڑے کمپاؤنڈ یہ میں کیمیکلی ڈیفائن کر رہا ہوں ان کو فنکشنلی نہیں ارگینک ایسڈک پولیمرز میڈ بائی نیوکلیس اور میڈ ویدن دی نیوکلیس آر کال نیوکلی ایسڈک کمپاؤنڈ جو نیوکلیس بناتا ہے دیکھو آپ جانتے ہیں نیوکلیس آرڈر دیتا ہے اور وہ آرڈر سائٹو پلازم پورا کرتا ہے یس اور نو لیکن نیوکلیس کیوں خاص ہو جاتے ہیں کہ نیوکلیس وہ کمپاؤنڈ ہیں جن کو نیوکلیس خود بناتا ہے ممجھے بھائی سائٹو پلازم کو نہیں کہتا کہ تم بناو بلکہ خود بناتا ہے اسی لیے یہ باقی کمپاؤنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ایسے آرگینک ایسڈک پولیمرز یعنی بڑے بڑے کمپاؤنڈ جن کو نیوکلیس خود بنا رہا ہے ان کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اب سوال ہے کہ نیوکلیس کیا کیا بنا رہا ہے تو بھائی جواب یہ ہے کہ نیوکلیس جو نیوکلیس میں بن رہے ہیں وہ دو طرح کیوں پہلے ہی کلیر ہو گیا کہ نیوکلیس میں بن رہے ہیں تو دو طرح کے نیوکلیس ایسڈ ایگزیس کرتے ہیں مارکٹ میں پہلا بیٹا اس کو آپ نے نام سناو ہے ڈی این اے اور دوسرا آپ نے پڑھا ہے آر این اے سٹینڈز فور ڈی آکسی رائیبو نیوکلیس ایسڈ اور رائیبو نیوکلیس ایسڈ ڈی آکسی رائیبو نیوکلیس ایسڈ اور رائیبو نیوکلیس ایسڈ ڈی این اے ڈی این اے اور آر این اے یہ دو طرح کے کمپاؤنڈز ہیں بڑے بڑے کمپلیکس کمپاؤنڈز ہیں جو نیوکلیس میں بنتے ہیں ٹھیک ہوگی اب ڈی این اے آر این اے دونوں آپ نے سنا ہوا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہوگا آپ کے کریئر میں جس میں آپ ڈی این اے اور آر این اے جیسے پروٹین پڑا کیسے بنتا ہے ہمائنو ایسڈز کیسے جھوڑتے ہیں کاربوائیڈیٹ میں آپ نے پڑا سیلیولوز پڑا سٹارز پڑا یاد ہے کچھ نمرا نوشاد پردہ مہنی یاد ہے تو اسی طرح آپ ڈی این اے اور آر این اے کے بارے میں بھی پڑھیں گے ڈی این اے اور آر این اے انلائک پروٹینز انڈ کاربوائیڈیٹ بہت زیادہ کمپلیکس کمپاؤنڈز ہیں اسی لیے اس کے سٹرکچر کو سٹڈی کرنا بہت زیادہ ڈی این اے اور آر این اے کو اس کے سٹرکچر کو سٹڈی کرنا اور یہ سٹرکچر کی سٹڈی پوری نہیں تھی ایکسپلینڈ نہیں تھی اسی لیے ڈی این اے کے بارے میں بہت سارے مسئلے مسائل تھے لیکن پھر اللہ بھلا کرے محترم صاحب ووٹسن کا محترم صاحب کرک کا اور روزی لینڈ یہ تین کیمسٹ یا بائیولوجس تھے جنہوں نے ایک بار اگزیم میں آ چکا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں ایکس ری کرسٹیلو گرافی یہ ٹیکنیک کا نام ہے جو فیزکس میں استعمال ہوتی ہے ڈائی فریکشن گریٹنگ کا نام سنا ہے یا فیزکس میں تم لوگوں نے کچھا ہے جی ہاں بھئی صرف ایک بچے نے سنا ہوا ہے ابھی ہاں سباہت نمرا فرزہ ڈائی فریکشن ڈائی فریکشن گریٹنگ کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے ڈائی فریکشن سنا ہے تو آپ کیوں سمجھ لیں کہ اگر کرسٹلز کے اندر ایکس ری کو یوز کر کے ڈائی فریکشنز کا فینومینا کرایا جائے تو اسے ایکس ری کرسٹیلو گرافی ٹیکنیک کہتے ہیں خلاصہ یہ آپ سے کوئی پوچھے کرنے کیا ہوتی ہے بس آپ کو یہ بتانا ہو چاہیے کہ واتسن کریک اور روزی لینڈ نے ایکس ری کرسٹیلو گرافی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ڈی ای نے کا فور ڈی ویری فرس ٹائم ڈیٹیل اسٹرکچر نہ صرف فائنڈ آؤٹ کیا بلکہ اسے ایکسپلین کیا اور اس پر ان کو کیونکہ یہ سائنس کی دنیا میں اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس پر ان کو نوبیل پرائز دیا گیا ہلو ملکہ اسٹرکچر نہ صرف فائنڈ آؤٹ کیا بلکہ اسٹرکچر نہ صرف فون کر کے بولو جا کے مارکن کرنے ہوئے اصل میں پی سیٹ اپ کر کے رکھنا پڑے گا ایسا نوز انجیکشن لے کے بندہ پہنچ جائے اس کے بعد وہ کہیں سٹاف ایویلیبل نہیں ہے ابھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے ابھی یہ نہیں ہے مجھے یہ گھبرات ہو رہی گیا ہے پچھرا انجیکشن بھی لے کے بندہ پہنچ گیا اور وہاں پر گاہ آپ نے انفارم کو نہیں گیا بلا ہوتا ہے کل جا کے کرنے ملو تابندہ میرے تو مشورہ یہ ہے کہ تابندہ سے آپ نمبر لینے کی گوزش کریں ہنیف آسپیٹل میں مجھے یاد ہے لازٹائم انہوں نے کوئی نمبر دیا تھا کہ بھئی ان کو بتا دیں کیا زبیر نے بتایا تھا کہ آگے انفارم کر دیا رہا ہے کہ ہمارا پیشنٹ آئے گا انجیکشن لگوانے چاہیے اچھا بھئی تو ووٹسن اور کرک کو نوبل پرائز ملا روزی لینڈ کو نہیں ملا بتائیں کیوں تکہ لگائیں ووٹسن کرک موڈل آف ڈی این اے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ ڈی این اے کیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم جو جان رہے ہیں یہ حاصل میں ہم نہیں جان رہے ہیں یہ ووٹسن اور کرک ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈی این اے کیسا ہوتا ہے لیکن میں نے کہا کہ ووٹسن کرک اور روزی لینڈ تینوں نے مل کر یہ موڈل پیش کیا تھا لیکن نوبل پرائز ووٹسن اور کرک کو ملا روزی لینڈ کو کیوں نہیں ملا تکہ لگائیں سر وہ ووٹسن اور کرک نے جو زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا ہوگا آگے جی نمرا نوشاد فرزہ موہنی تکہ لگائی روزی لینڈ کنکلیوزن ہی بنا پیا تھا لیکن اس کو تھیوری پتا چاہ گئی تھی فرزہ اس کو کارڈ دیا گیا تھا کارڈ اس کے خلاف پولیٹکس ہو گئی ہے روزی لینڈ کو کٹا دیا جی آباد بھائی آپ کو تو پتا ہوگا کہ روزی لینڈ کو نوبل پرائز سے محروم کیوں کر دیا گیا یہ اپنی روزی کمانے میں لگی جی نہیں اس لیے کیونکہ جب ووٹسن اور کرک موڈل او ڈی ای نے فارمولیٹ ہو رہا تھا اسی دوران روزی لینڈ صاحب مر چکے تھے انتقال فرما چکے تھے تو یہ خود اویلیبل ہی نہیں تھے لینے کے لیے نوبل پرائز خیر یہ ایک ہسٹری کی بات ہے ایکزیم میں تو پوچھنی جائے گی تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نیوکلک ایسڈ کیا ہے یہ تو آپ کو دیفنیشن میں سمجھ میں آگیا کہ دیار اورگینک ایسڈ ایک پولیمر there are two types of nucleic acid ڈی ای نے اور آر این لیکن اب اس کے بعد جو کچھ ہم پڑھیں گے یہ سارا کچھ ایکسپرین کیا گیا ہے ایک موڈل کے سرور جس کو ہم کہتے ہیں ووٹسن اینڈ کرک موڈل آف ڈی ای نے تو ہم اسی کے اکارڈنگ کے پڑھنے والے ہیں ہم ڈی ای نے کا سٹرکچر in detail پڑھیں گے کیونکہ ڈی ای نے کا سٹرکچر زیادہ complicated ہوتا ہے اور پھر ڈی ای نے کی سٹرکچر کو ریفرنس بنا کر آر اینے کا سٹرکچر ہم سمجھ لیں گے تو آر اینے کا سٹرکچر ہمیں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی ڈی ای نے میں ہی سارے پوائنٹس کور ہو جائیں گے یاد رہے کہ یہ چپٹر میں بہت ساری terms نئی آئیں گی اس لیے آپ کو تھوڑا سا absorb کرنے میں time لگے گا تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا Watson and Crick model of DNA میرے بچوں جب ہم نے biological molecules پڑھا تھا جب ہم نے اس میں protein پڑھا تھا carbohydrate پڑھا تھا جب اس میں ہم نے جو جو پڑھی تھیں جو جو polymeric components ہم نے کیا کہا تھا جب بھی کوئی component بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بنا کیسے ہے monomer اس کا کیا ہے کیا خیال ہے ہم وہاں یہ concept پڑھ کر آئیں کہ ہر polymeric کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے monomer monomer تو کیا اگر میں آپ سے سوال پوچھوں DNA کیا ایک polymeric compound ہے یا نہیں ہے جی تو اس کا مطلب اس سے پہلے کہ DNA کے structure میں گھوچ جائیں ہمیں اس کا monomer جاننا پڑے گا اور وہ monomer ہے جیسے وہاں پر ہوتا تھا amino acid protein کے لیے ہے جی carbohydrate کے لیے ہوتا تھا monosaccharide اسی طرح DNA کا جو monomer ہے اسے ہم کہتے ہیں nucleotide کیا کہتے ہیں nucleotide تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ nucleotide کیا ہوتا ہے تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ how these nucleotides are assembled together to form DNA ٹھیک ہے بھئی تو nucleotide کیسے کہتے ہیں یہاں سے discussion شروع ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے nucleic acids کیا ہیں کتنے type کے ہیں پھر ان کے model کو explain کرنا کیونکہ complicated تھے اس لیے they were never it was never easy to explain their structure finally worsen trick نے cellographic technique تو use کرتے ہوئے model کو explain کیا اور پھر انہوں نے پہلی بات جو آپ کو سمجھائی وہ اس کے polymer کے حوالے سے تھی کہ بھئی DNA جو ہے وہ جس monomer سے بنا ہوا ہے وہ nucleotide کہلاتا ہے اب nucleotide کیسے کسے کہتے ہیں ذہن میں رکھئے گا یہ آگے A2 میں بھی کام آئے گا ایسا compound جو تین چیزوں سے مل کر بنا ہو اسے nucleotide کہتے ہیں کونسی تین چیزیں یہ بھی بتانا ضروری ہے پہلا پہلا میرے بچے پہلا جو substance اس میں ضروری ہے وہ ہے pentose sugar جب میں لکھ رہا ہوں sugar اس کا مطلب ہے یہ carboidate ہے اور pentose میں نے بتایا پہ pentose کسے کہتے ہیں ایسا carboidate اس میں پانچ کاربن ہوں جو کمپاؤنڈ بھی تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے کونسی تین چیزیں پینٹوز شگر یعنی پانچ کاربن والا carboidate نائٹوز 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 کنٹیننگ بیسک کمپاؤنڈ اور فوسفیڈ گروپ ایسے substance کو ہم نیوکلیو ٹائیڈ کہتے ہیں اب اگر میں ڈی ای نے کے لیے بات کروں تو ڈی ای نے میں جو پینٹوز شگر پارٹیسپیٹ کرتی ہے ڈی ای نے کے اندر جو پانچ کاربن والی شگر فوسفیڈ گروپ جو ہم پڑھ رہے ہیں فوسفیڈ گروپ یہاں پر جو ہے وہ فوسفورک ایسیڈ کا آئونک فارم ہے in فارم آف پی او فور مائنس 3 پی او فور بھائی مائنس 3 3 یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی سی دی سی پی او فور مائنس 3 اس کے بعد آ جاتے ہیں نائٹرو جینس بیس پر نائٹرو جینس بیس کیا ہے یہ تھوڑا سمجھ نہ ہے فروا تمہیں میری آواز آ رہی ہے ی سی فروا ای 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 میرے بچوں سمجھ نہ درہ تو نائٹرو جینس بیس جو ہے یہ نائٹرو جینس بیس ہے میں اس کو کٹیگرائز کر رہا ہوں طریقے سے تاکہ یاد رہے اس میں بچوں کو بہت ہوتی بات بھائی اگر آپ کو بھی یاد ہو تو آپ کو اس کے اندر باقی ہوں گی نائٹرو جینس بیس بیٹھا نائٹرو جینس بیس دو طرح ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں مونو سائیکل مونو سائیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے نائٹرو جینس بیس جن کے سٹرکچر میں ایک رنگ ہوتی ہے مونو سائیکل کا مطلب یعنی سٹرکچر میں ایک رنگ کا مطلب کہ ان کے سٹرکچر میں ایک رنگ ہوتی ہے اس طرح کی جبکہ دوسرے ہوتے ہیں جن کے سٹرکچر میں دو رنگ ہوتی تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں سمجھ میں آرہی بھر دو رنگ ہوتی آپ کو سٹرکچر ڈرو کرنے کے لئے کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا بنا وہ آ جاتا ہے کبھی آئی ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے لیکن اس لئے اس لئے بتا رہا ہوں مونو سائیکل نائیٹو جینس بیسز دو طرح کی ہیں ایک پیریمیڈین اور پیریمیڈین بیس اور ڈائی سائیکل کا جو نام ہے وہ ہے پیورین بیس اچھا اس میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بچوں کو یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ ایک میں ایک رنگ تھی ایک میں دو رنگ تھی لیکن آپ کو یہ بھول جاتا ہے پیریمیڈین کون سی والی نام بڑا ہے تو پیورین اور پیریمیڈین میں سے سپیلنگ کس کی بڑی ہے پیریمیڈین کی تو جس کی سپیلنگ بڑی ہے اس کا سپرکچر چھوٹا ہے ایسے تمہیں یاد رہے گا کہ پیریمیڈین وہ ہوتے ہیں جن میں سنگل رنگ ہوتے ہیں اور جس کا نام چھوٹا ہے اس کا سپرکچر بڑا ہے بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی پیریمیڈین بیسز پھر فردر دو ٹائپس کی ہوتی اور وہ کونسی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سائٹوسین اور تھائمین اور پیورین بیسز بھی دو ٹائپس کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں گوانین اور ایڈینین یہ سارے نئے نئے نام آ رہے ہیں اب یہاں پر بھی اور کھچڑا بن جاتا ہے بچوں کو سائٹوسین اچھا یہ تو ابھی پہلے دفعہ سن دے ہو تو ابھی مشکل لگ رہے ہو لیکن آگے چپٹر میں بار بار آئے گا سائٹوسین ٹائمین ایڈین گوانین تو یاد ہو جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ کونسی والی پیورین ہے اور کونسی والی پیرمیڈین ہے تو اس کا بھی نیمونک آپ کو دے دیتے ہیں یاد رکھ لیں گے تو آسانی ہوگی اس کا نیمونک ہے پی سی ٹی پی سی ٹی کیا ہوتا ہے یہ آپ نے کیڈنی پڑھا ہوگا پروکسیمل کون ہوتا ہے پی سی ٹی تو یہاں پر پی سی ٹی کیا ہے کہ پی سی ہوتی ہیں سی ٹائمین اب آپ کہیں سر اس طرح سے پیورین میں بھی پی آتا ہے تو وہاں پر کیا کریں گے تو وہاں ہم نے نیمونک بنایا ہے پگا پگا کیا ہوتا ہے غبارے کو کہتے ہیں وہاں پی یو سے پتا چل گیا یہ پیورین ہے اور اس میں کون سے بیس آتے ہیں گوانین اور ایڈین اگر پگا یاد رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سائٹوسین اور تھائمین جو ہیں وہ کہاں آتے ہیں پیوریمیڈین میں تو کوئی ایک نیمونک صحیح یاد رکھنا ہوگا یا دونوں یاد رہے تو بہت آسا ہے پی سی ٹی پیوریمیڈین بیس کنٹین سائٹوسین اور تھائمین اور سائٹوسین بیس کنٹین گوانین اور ایڈینین اور گوانین دونوں کیونکہ پیوریم بیس ہیں اس لیے دونوں کے سٹرکچر میں دو دو رنگ ہوں گی تھائمین اور سائٹوسین چونکہ پیوریمیڈین بیس ہے اس لیے ان کا سٹرکچر ایک ایک رنگ پر ہوگا یس اور نو یس یا سر جس کو کاپی کرو پہلے یہاں تک فرزہ یاد رکھ پاؤگی اس کو بیس میں کنشیوشن کو آوائیڈ کرنا ضروری ہے بیٹا is it clear یہ پوگا میں یوں یوریسل کے لئے نہیں کہہ اب اب تم اس کو اور کمپلیکیٹڈ کر دو تو الگ بات ہے اب ڈی ای پڑھ رہے ڈی ای ای میں یوریسل کہا سے آ جائے گا یہ بتاؤ مجھے بتاؤ ایمان آواز آرہی میری ایمان بیٹا بھی کلاس سل رہی ہے ایس کی آپ لوگ کلاس 15 کا ٹائم تھا 15 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوگی اچھا بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ نا کہ dna بنتا ہے nucleotide سے اور nucleotide ہم کہتے ہیں ایسے compound کو جس کے اندر ایک شگر ہو اس میں ان چار nitrogenous bases میں cytosine phimine gonine adenine میں سے کوئی ایک base لگی ہو اور phosphate group لگ ہو جب یہ تینوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو اس سے جو structure بنتا ہے اسے nucleotide کہتے ہیں am I clear میں آپ کو ایک nucleotide بنا کر دکھا رہا ہوں ایک nucleotide پی پینٹو شگر پیش کر رہا ہوں یہ oxygen ہے یہ carbon یہ ساری گرتی آ دونی چاہیے carbon number one آپ نے biological molecule بنانا سیکھا تھا نو وہاں پر hex zone بنایا تھا glucose structure سیکھا تھا یا سو نو یہ سر یہ پر یاد رکھئے گا ایک pentagonal ring ہے یہ کونسی ring رنگ رنگ بائی لوجیکل molecule میں پڑھا ہے اس رنگ کو کیا کہتے ہیں کہ جس میں کونے پانچ ہوتے لیکن carbon 4 1 2 3 4 اور 5th carbon جو ہے وہ کتھے مرندی 5th carbon یہاں پر ہے this is 5th carbon right here out of the ring 5th carbon is right here جنہوں نے biological molecule پڑھا وائے ان کے لئے مشکل نہیں ہونا چاہی دیکھو this is a furanose ring یہ pentose شگر میں نے بنایا ہے جو آپ کو بنانا آنا چاہیے کہ جس میں پانچ ہونے والی ring بنائی ہے لیکن اس میں carbon چاہ رہے ہیں اور ایسی ring کو ہم نے biological molecule پڑھایا تھا furanose ring کہتے فرکٹولز میں بھی ایسا ہوتا تھا تو 1234 carbon کی numbering یاد اکھنی ضروری ہے اور یاد اکھنی ضروری ہے کہ پانچوں corner میں سے ایک corner پہ carbon ہے oxygen ہے باقی چار پہ carbon ہے 1234 اور پھر 5th carbon is out of the ring this is how we draw the pentose sugar is that clear any questions no جی فرزا یہ آپ biological molecule میں پڑھ چکی ہوں گی furanose ring ایسی ring جس میں کونے 5 ہوں لیکن carbon 4 بائی لوجیکل molecule میں فرزا بتایا تھا نا یہ furanose ring جی میں نہیں لی وہ classes میری miss ہوئی بھی اس وقت تم whole level دے دی تھی نا تم کیسے لوگ جی میری دی اس کے بعد کیا ہوا تم لوگ کا مسئلہ پتہ کیا ہے کرنا تو سب نے اپنی مردی صحیح ہے نا اب جیسے لمبی لمبے لمبے messages parents کے یہاں written applications پڑھ ہی سر ایک مہینے کا break دی آپ break لے دو مہینے کے بعد تشریف لائیں گے اس وقت آپ teacher سے امید رکھیں گے کہ جو دو مہینے گزر گئے ہیں اب وہ دو مہینے کا جو گزر جانے کی ویسے جو کام جمع ہو گیا وہ آپ کو teacher بچے ویسے مہینوں کرا ہیں تو پھر یہ تو نائن صاف ہی ہے teacher کے ساتھ بہر تو 1 2 3 4 5 یہ ہو گیا اب اس کے بعد کاربن یہ ساری بات میں بتا رہا ہوں یہ سپیسیفک بات کاربن نمبر ون پر کاربن نمبر ون پر اٹیچ ہوتی ہے نائیٹرو جینس بیس کاربن نمبر ون پر اٹیچ ہوتی ہے نائیٹرو جینس بیس اور کتنے طرح کی نائیٹرو جینس بیس تھی کوئی ایک اٹیچ ہوگی یا تو ایڈینین یا سائیٹوسین یا گونین تو میں فیلحال یہاں نائیٹرو جینس بیس لگ دیتا ہوں اور کس بانڈ کے سروع اٹیچ ہوتی ہے گلائیک سیڈک بانڈ کون سا بانڈ بانتا ہے آپ گلائیک سیڈک یہ بھی آپ نے چیپٹر نمبر ون میں پڑھ آتا ٹو میں گلائیک سیڈک بانڈ یہ جو سپیکچر بنا پینٹو شگر پلس نائیٹو جینس بیس اس سٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیو سائیڈ یہ سٹرکچر کلاتا نیوکلیو سائیڈ یہ ابھی ان کمپلیٹ سٹرکچر اور اس کے بعد پھر آخر میں اس کے اوپر آ کر جھوڑتا ہے کیا فوسفیڈ گروپ رائٹ ہے اور اب یہ سٹرکچر نیوکلیو سائیڈ سے کیا بن جاتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ نیوکلیو ٹائیڈ تو ایک نیوکلیو ٹائیڈ ایسا ہوتا اچھا یہاں کون سا بان 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 نام سارے نئے ہیں مشکل لگ رہے ہوں گے پر یاد رکھ نئے فوسفو ڈائی ایس بان سو دیکھ ہاو سنگل نیوکلیو ٹائیڈ لوگ لائے لوگ لائے is that clear yes ہاں بھئی فرزا نمرا ابی ہا سباہت آباد یہاں تک کوئی سوال ہے یہ ون پہ کیا ٹیچ ہو ہے یہ بتا دیں کاربن نمبر ون آب دی پینٹو شگر پر نائٹرو جین اس بیس جو چار طرح کی ہیں ایڈین گوانین سائی توسیم تھائی میرے میں سے کوئی ایک ویس اٹیچ ہوگی ایٹ ون ٹائم اور کس بان نمبر بھی یاد رکھنا ہے کس کاربن سے ہے اور کون سا بان ہے نیوکلیو ٹائی تو ووٹسن اور کرک نے بتایا کہ ڈی ای یا آر این اے بنانے میں جو بیس مون مر ہے جو پھر آپس میں کمائن ہو کر ڈی نیوکلیو ٹائیڈ ہے ایس اب ایسے ہی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نیوکلیو ٹائیڈ آپس میں اسیمبل ہوتے ہیں آپس میں جڑتے ہیں تو پھر ڈی ای جیسا مولیکیول بننا شروع ہوتا ہے اب ایک نیوکلیو ٹائیڈ کیسا ہوتا ہے ڈراؤ کرنا آگیا نا تم لوگ جی سر اب ووٹسن اور کرک نے جو موڈل میں کہا وہ میڈ اپ آف پولی نیوکلیو ٹائیڈ سیکوینس کیا کہا بیٹا کہ ڈی ای ای کیا ہے ایک ٹویسٹڈ سیڑھی ہے ایک ایسی سیڑھی جو تیڑھی ہو گئی اور کس سے بنی بھی ہے پولی نیوکلیو ٹائیڈ سیکوینس یعنی بہت زیادہ نیوکلیو ٹائیڈ کے ایرینجمنٹ سے ایم آئی کلیر تل اس پوائنٹ اور آپ اس پوائنٹ میں جب انہوں نے ڈی ای ای کو لیڈر کہا ہے لیڈر میں کتنے آرمز ہوتے ہیں ایک ہی آرم ہوتا ہے دو آرم ہوتے ہیں دو آرم دو اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا او لیوز میں کہ ڈی ای ای ڈی ای ڈی 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 ہی 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 دبل کیونکہ لیڈر کو دیکھو تو لیڈر میں دو سپین ہوتے ہیں دو آرمز ہوتے ہیں اور درمیان میں سٹپس ہوتے ہیں اور اسی لیے آپ ڈی ای ای کو جب ڈراؤ کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کیسے ڈراؤ کرتے ہیں ڈی ای کو کیسے ہوتا ہے نا ڈراؤ ٹھیک ہے جی تو اب اور لیڈر کیوں کہا کیونکہ یہ اور ٹویسٹڈ لیڈر تو ڈی ای ای کیسے ڈراؤ ہوتا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے ڈی سٹیلو گرافک ایمیج میں ڈی ای اپیر ہوتا ہے جیسا کہ ایک لیڈر ہے جو جس کے آرمز جو ہیں وہ تیڑے ہو گئے ہیں گھوم گئے ہیں فلیکس ہو گئے ہیں اور اس لیے انہوں نے اس کو ڈی ای کو دبل ہیلیکل اس پرکچر یا ٹویسٹڈ لیڈر کا نیوکلیو ٹائٹز ہیں جو آپس میں اسمبل ہو کر لیڈر بنا رہے ہیں یا چین بنا رہے ہیں جس کو ہم پولی نیوکلیو سیکنس کہہ رہے ہیں اب میرے بچے دی ای میں یہ تھریڈ لیڈر بنی کیسے ہے نیوکلیو ٹائٹز کیسے جڑے ہیں اور کیا وہ ٹیڑا ہی جڑے یا وہ ٹیڑے نہیں جڑے پہلے سیدھے تھے اور پھر ٹیڑے ہو گئے یہ سارے جوابات انشاءاللہ اگلی ڈسکشن کا حصہ رہیں